باقی لوگ ہیں میرے اببو بھی چھوڑو چلو تم میں یہ بتاؤں یہ سوریا کیسے کھیل جاتا ہے یہ تو اناؤرثوڈاک شوٹ کھیلتا ہے ایک چکہ تو ایسا مارا بالک ہو گئی پانڈیا کو کھا رہا ہے پانڈیا نے بھی وہیں مارتے ہیں پکڑ گئے وہاں پہ بھی بالک ہو گئی تو یہ در ختم کہاں سے ہوئے ان کا کون گیرنٹی آر ہے یہ کونفیڈنس کہاں سے خرید رہا ہے کون سا سپلیمنٹ کھاتے ہیں کہ یہ چھکے ہر جائے گا مارتے ہیں اب تمہاری ایسی کی تیچی سپر ایڈ میں اگر تم نے سوریا کی دیکھنے کے لیے زندہ ہو تو لانت ہے وہ تو بہت پہلے تھی کھیل رہا ہے اس نے کوئی ڈیفرنٹ ٹوڑی کیا ہے بیتنے گری تھی مجھے لگا کہ شاید کہ تھوڑا سا شیل میں چلے جائیں کہ چلو ٹھیک ہے دو تین آور گزارتے ہیں لیکن ویسا دیکھنے کو نہیں ملا جائے سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیس کو کھولو کیجے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سید ضرور کیجے گا ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کے روزانہ ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اب دوستو ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ہوگا آج بھارت اور افکانستان کے بیچ میں مقابلہ کھیلا گیا اس میں بارکیر ٹیم کو جیت ملی اور دوسری طرف دوستو آپ نے دیکھا ہوگا سوریہ کمار یادو نے جس طرح کی پہلے بیٹنگ کی اور اس کے بعد جسپریت بھومرا اور آرس دیب سنگھ نے جس طرح کی بولنگ کی اور دونوں نے تین تین ویکٹ لیے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کی دیکھے کس طرح پتی کری آ رہی ہے جہاں پاکستانی میڈیا بھارت کی جم کر تاریب کر رہا ہے ان کو رک رک کر یو ایسے کی وہ ہار پی یاد آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس مقابلہ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم پہلے دوستو سپر ایٹ سے باہر ہو چکی ہے یو ایسے نے پاکستان کو ٹھوکا تھا اور اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو جس طرح دوستو ایک قراری ہار دی تھی اس کے بعد پاکستانی میڈیا اب اس سے بار ہی نہیں آ پا رہا ہے جب جب یو ایسے ان کو یاد آ رہا ہے تب تب دوستو ان کرونا پہ ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ادھر بابر آجم کو بابر آجم پر آج میچ فکسنگ کے بھی یاروپ لگے ہیں اس کے بھی پاکستانی میڈیا میں خوب چرچے ہو رہے ہیں تو دوستو پاکستانی میڈیا اب انڈین کے ٹیم کو اس ورلڈ کپ میں پوری طرح سے کوریس دے رہا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم تو خود ہی اب یہ چھپ چھپ کر یہ بچے ہوئے مقابلے سائد گئیں دیکھ رہی ہوگی تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑیا اور مزدار ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کومنٹ بھی کیجئے گا یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی لیکن پنت اور کولی والے چھوٹے سٹینڈ نے پنت نے بھی بڑی بے وکوفی اور گھڑیا عرکت کری کہ وہ آج کل ریورس مار رہا ہے لیکن بولر کے بول چھوڑنے سے پہلی وہ یوں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے بھلا تو یہ گڑپڑے دونوں سے ہوئی لیکن ہیڈس آف ٹو دی مین گائے دی بیمبوزل ون دی سوریا دی مسٹر فورٹین فورٹی غلط نام نہیں دیا تھا اس پچھ پہ اس نے ایک سو نوے کر دیا سٹرائک ریٹ اس کا مطلب اس نے کسی بیٹنگ پیراڈائز پہ تین سو کر دیا اس اننگ کی بدولت اگوانستان کے بولرز کے عوثان خطا ہو گئے بیراد کولی یعنی کہ فکے اببو چوبیس میں چوبیس تو چوس لو نا میرے اببو کے پکڑ گئے نام بھی تو لیں کس نے کہا ہے چوس لو نا پکڑ گئے میرے اببو کو کیوں دیکھ رہے ہو اپنے اببو کو دیکھو شکوتا ہے اپنے اببو پہ کیا میرے اببو پہ یقین ہے تمہیں اپنے اببو پہ یقین ہے تمہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمینیٹر لڑکے ہیں میرے اببو کے کون سوریا پانڈیا پانڈیا نہیں چلے تھا ہم نے کہا تھا بند کپ نہیں چلے گا اپنے اب پانت آ جائیں جو ایک جو کاسمو پلیٹن سٹینڈ ہے جو بیراد اور اس کے ساتھ ہے پانت کے ساتھ کا وہاں سے جنبش ہلی تھوڑی سی لگا آپ کو کہ یا آپ جائے گا ایک سو ساڑے ایک سو ستر کے اوپر اور پہ وہ آیا سوریا جس کو وہاں سے نے چار سو چالیس چودہ سو چالیس کا آتا میں نے چودہ سو چالیس پہ لگایا تھا چودہ سو چالیس پہ بتایا تھا سب دیکھی نہیں تھی کہ وہ ایک بول کو چار جگہ کھیلتا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی آیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم درے میں ہماری مٹیں گر گئیں ہیں تو دونوں یہ پچھ وہ والی نہیں جو سوریا نے کل بتایا سوریا نے جو بتایا وہی والی پیچھے اس نے مولا کل کھیلیں گے تو بتائیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں دس پتر ان سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اچھا جو کیا سوریا نے کیا پہ یہ پچاس مار کیسے لیتا ہے فساوا وکیٹو آسان وکیٹو یہ پرتکہ وکیٹو یہ کیسے کھیل جاتا ہے پرتکہ وکیٹو باقی لوگ ہیں میرے ابو بھی چھوڑو جلو تم میں یہ بتاؤ یہ سوریا کیسے کھیل جاتا ہے یہ تو آن آرثوڈاک شوٹ کھیلتا ہے ایک چھکا تو ایسا مارا بول ہی کھو گئی پھر پانڈیا کو کھا رہا ہے پانڈیا نے بھی وہی مار دیا پکڑا کہ وہاں بھی بول کھو گئی تو یہ در ختم کہاں سے ہوئے ان کا کون گیرینٹی آر ہے یہ کونفیٹنس کہاں سے خرید رہا ہے کون سا سپلیمنٹ کہاتے ہیں کہ یہ چھکے ہر جائے گا مارتے ہیں اب تمہاری ایسی کی تیسی سپر ایڈ میں اگر تم نے سوریا کی ٹھیک دیکھنے کے لیے زندہ ہو تو لانت ہے وہ تو بہت پہلے سے کھیل رہا ہے اس نے کوئی ڈیفرنٹ ٹھوڑی کیا ہے پرد کی دیکھنے جا کے ساؤت افریقہ کے خلاف پیشلے ورلڈ کپ کی اس نے نیشنل ٹیم میں اپنی سیلیکشن ہونے کا پروف دیا ہے کہ میں بھائیہ جانٹو لیگ کے اندر یا کبرشل لیگ میں پیسو والی لیگ میں تو چلو ہو سکتا ہے میرے سے توڑا سا ہو جائے مگر جب میں نیشن کو پرائیڈ دوں گا تو ایسا دوں گا اور جہاں پر آخمانستان کے خلاف مار کے دکھائے کوئی چکے اپنے اتنا سارے بولان ہیں ان کے دیکھ لو کبھی کچھ نہیں تو نور بڑا لیا خونسورت آدمی انہوں نے ڈراما دکھانے کے لیے کہ چلو بھے ایک بچہ آئے نہ بول کرے گا دیکھ لو اندازہ کیا ہوا ایک سو پچاس ایک تو ساٹھ جہاپت دس اوور میں اسیرہ نے انڈیا کے کیسے بن گئی ہے جہاں فضل اللہ اکفارو کی جس کا بال کوئی نہیں کھیل پڑا ہائی ایٹس وکیٹ ٹیکر بناوا ہے راشید ہے اس کے بعد سیکنڈ اوپ ٹاپ فائیب میں تو تین تو یہ اغمانی ویڈ ہے میں اور اپنے اپنے حساب سے بکتے تھرو ضرور کی رشاپ پندنو اور ویراد پولی نے مطلب وہ اچھے دیکھ لوگ پہ دھوڑا مجھے بھی مصدق انڈیا دیفنیٹلی انڈیا پہ بھی فینش کرتا اپنی ایگو اور انر سیٹس ویکشن کے لیے کہ آپ ایس نیشن ایس کرکٹنگ نیشن بڑی کرکٹنگ نیشن ہے اگوانستان بہت چھوٹی کرکٹنگ نیشن ہے تو دیفنیٹلی انڈیا تھوڑا سا اپنی استقاط کے مطابق جو ان کی حیثیت ہے کہ بیٹنگ میں اس کے حساب سے مجھے دس پندرہ رن شوٹ ضرور لکھتا ہے لیکن ہاں سپر ریٹ پریشریز گیم اگنس شکوانستان ون ایٹی سے آپ اپل لے کے گئے ہیں اس پچ پہ نہ اس میں بڑے رنز ویرات کے ہیں نہ بڑے رنز رویت شرما کے ہیں پانڈیا کی تاریخ میں ضرور کروں گا جو بیچ میں پانڈیا نے آ کے جو ایک کیمیو ٹائپ اننگ کھیلی ہے نا بہتس اس نے بڑا کمال کیا ہے اور وہ جو اٹھانوے میٹر میں تو سو ہی بولوں گا کیونکہ وہ اٹھانوے میٹر کی چھکتی اگر وہ ٹریول کرے تو وہ چھککا کم سے کم ایک سو پندرہ میٹر کا ہوگا کہہ رہا ہوں کہ بھئیہ جو میسیج ہے وہ لاؤڈنگ کیلئے رویت شرما کا آر یا پار نکلو اب تمہاری ایسی سمجھے آپ وہ ورلڈ کپ سے چلا آرہا ہے اس کی آپ فارم پہ اس کی اور دوسری چیزوں پہ آپ بات تو کر سکتے کہ یار یہ دیکھی گیارہ میں یہ تو کچھ نہیں کر پا رہا آئی مگر آپ یہ دیکھیں جو میسیج ہے کپتان کا وہ لاؤڈنگ کیلئے رہے کہ بھئیہ سرینڈر ایسا کچھ نہیں کرنا کہ پریشر میں نظر آو یہ گھما کے والا سینے ایک سو انیس پہ ٹانگیں کھڑ گائیں تھی انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کے لیے کھلوہ محصہ پاکستان میں گھروں میں خوشیوں کی جو ہے نا وہ پھلڑیاں پھوٹ پڑی تھی لوگ پڑھائی ہاں پارٹنے کے لیے اور پتہ نہیں رزگلے لانے کے لیے گھروں سے نکل گئے تھے اور پارٹیاں شروع ہو گئی تھی یہاں پر مبارک بادیاں ہو گئی تھی وہاں پہ گرائے ہیں انہوں نے تو پھر یار آپ اس کی کپتانی پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں ہاں اس کی بیٹنگ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں مگر مجھے ہی لگتا ہے کہ تو میسیج ہے ٹیم انڈیا کا وہ یہ ہی ہے کہ نکلو تمہاری ایسی ہے یوں مارتا ہے اس کو پر نکلو تمہاری ایسی کی تو روید شرمہ کا ریکلے شوٹ نہیں ہے روید شرمہ ہی نہیں بولو پہ چکے مارتا ہے مگر یہ کہ فضل علاق فاروق یار پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم میں ایک بات نہیں ہو رہی چلو میں سمجھا دوں انڈیا کی ٹیم میں ایک بات نہیں ہو رہی جو بہت ساری اور ٹیموں میں ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ وہ روید شرم اور ویراد کولی پچاس پچاس کے لیے وڑکاپ کھلنے نہیں آئے بھائی وہ گیارہ جو کھیل رہے ہیں ان گیارہ چیوم دوبے کو اگر انہوں نے رکھا ہے تو اسے کہا ہے بیٹا دیکھ تو یہیسی نمبر کا پھلیر ہے ہم تجھے تیرے نمبر چھکا مارا میں دوبے سے آج انسیٹسوائیڈ نہیں ہوں بے واجہ نہیں ہے بھائی سائیو ساتھ پہ دس کر گیا کون مومنٹم بنا رہا تھا وہاں تو گیا چھکا مارا اس نے اس کو کونفیڈنس تو ملا اس نے سوپر ایٹ کے میچ میں چھکا مارا اور کس جھٹیال نے چھکا مارا گروپ اسٹیج میں اس کا نام بتا دو یعنی یہ جو یہ جو وننگ رنس کی ریکاوری اکشار نے ڈالیا نا آخر میں آکشار تو بتا آپ کو اپنا بچہ تو یہاں دوبے والا جو آؤٹ ہے وہ ابے بڑے بڑے بلے دوبے کیا بچہ ہے وہ تو اکل کا آیا وہ بچہ ہے دنیا کی دو بھی پس بنالو اکشار ادھر تمہیں کوپی بک چھوٹ مار کے دکھائے گا جو اتنا کور پہ آخری آور میں دیا ہے نا کیا خوبصورت چوکہ نکالا ہے وہاں پر جہاں پر فیڈلی نہیں ہے آدمی نہیں ہوتا جہاں پر ایکسر مارتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیچے تک ڈاؤن دیا اورڈر آتے آتے تک ہر آدمی نے اپنا رولکلے کی اور کسی نے بھی اپنے آپ کو ہلکہ نہیں چھوڑا سواہیے کہ جی ہاں جس طرح سے بکٹے گری تھی مجھے لگا کہ شاید کہ تھوڑا سا شیل میں چلے جائیں کہ چلو ٹھیک ہے دو تین آور گزارتے ہیں لیکن ویسا دیکھنے کو نہ ہی ملا سوریا کماری آدف اور ہردک پندیا تو کرکٹ کا کھیل ہے چلو ٹھیک ہے کسی دن کوئی چلتا کسی دن نہیں چلتا لیکن اٹلیسٹ آپ کے تمام بیٹسمنوں میں چیز سلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ انہا گیون ڈے اگر پانچھے اوپر کے ٹاپ میں سے ان میں سے کوئی سے بھی ایک دو چل جائیں تو آپ کا جو ٹارگٹی ٹوٹل ہے آپ وہاں تک پہن سکیں تو یہ قابلیت ہے چلو روی شرما نہیں چلا ویرات کو لی رنہ بال but at least you have the players اب ہر میچ میں سارے کے سارے بھی نہیں چلتے we understand لیکن اتنی قابلیت ضرور ہونی چاہیے کہ اگر چھے ٹاپ کے جو اوپر ہیں ان میں سے اگر دو بھی چل گئے تو آپ کا نزدیک لے جائیں ٹارگٹ جو آپ کے مائنڈ میں آپ نے بنایا ہوا ساتھ عبروں میں پاسٹ پھر گیارویں عبر میں نووے اس کے بعد بھی ڈبل کیا ہے جب یہ سویہ کمار یادب آؤٹ ہوا ہے تو سترمیں عبر کی آخری گہن پہ آؤٹ ہوا ہے تو ایک سو پچاس کو ٹچ کر چکا تھا انڈیا سویہ کمار یادب ہی وہ سنسیشنل اور آج بہت ہی شاندار اس نے بیٹنگ کی ہے تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا بھرکی ٹیم کی تو آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن یہ اسی طرح تعریف کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم کا پچھلے کافی سمیہ سے کوئی اچھا پردرسن نہیں رہا اور جیس طرح بابر آجم نے اب کہا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں سوپر ایٹس کے مقابلوں سے باہر ہونے کے بعد بابر آجم نے کہا تھا کہ ہر کھلڑی کی جگہ تو میں جا کر نہیں کھیل سکتا ہر بولر کی جگہ جا کر میں بولنگ نہیں کر سکتا ہر بیٹس مین کی جگہ میں بیٹنگ نہیں کر سکتا اس آر کے پیچھے ساری ٹیم جمعیدار ہے لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی بیٹس مین پندر آور تک ویٹنگ کرے تو دوسروں کے لیے کیا چھوڑتا ہے پانچ آوروں کے اندر دوسرے آنے والے آنے والے بھلے باجوں پر جس طرح ہے دوسروں رن ریٹ کا وزن ہوتا ہے اس میں وہ اپنی وکیٹ گواہ دیتے ہیں اور بابر آجم کی وجہ اسے ہی پاکستانی ٹیم کی یہی حالات ہوئی ہے تو آگے آنے والے سمیہ پاکستانی ٹیم اگر بابر آجم کو اسی طرح ڈوتی رہی تو پاکستانی ٹیم کو اور بھی ہار کے موں دیکھنے پڑیں گے جب تک ٹی ٹیونٹی فورمیٹ سے یہ پاکستان میں بابر آجم کو باہر نہیں کریں گے تب تک پاکستان کے حالات یہی رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بندے ماترم